موسیقی شام کے پانچ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عزمہ سرات سے خبریں سنیے وزیراعظم نے کہا ہے کہ پوری قوم اور مسلح افواج اقوان تنازع کے پورا حل کے مشترقہ مقصد کی حصول کے لیے متحد ہے اطلاعات کے بارے میں وزیراعظم کی معاونیں خصوصی نے کہا ہے کہ ذرائع بلاغ اور احکومت دونوں مل کر حکومت بیانی کو منوان پیش کر کے دشمن کے عزائم کو ناکام بنا سکتے ہیں شہری ہوابازی کے وزی نے کہا ہے کہ عمران خان نے مسئلہ کشمیر کو بھرپور انداز میں جاگر کیا ہے جسے دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے سراہا ہے اور بنگلہ دیش کے مختلف حصوں میں شدید منسون بارشوں سے ایک سٹھ افراد حلاق ہو گئے ہیں خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ان کے دورے اور امریکی صدر سے ملاقات کے بعد امریکی عوام پاکستان کے بارے میں بخوبی آگا ہوں گے کیپیٹل ہل میں امریکی کانگریس کے ارکان سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی امریکہ کے ساتھ ہمیشہ قریبی تعلقات رہے ہیں اور امید ظاہر کی کہ اعتماد اور باہمی احترام پر مبنی تعلقات دوبارہ بحال ہوں گے عمران خان نے امید ظاہر کی کہ مستقبل میں دونوں ممالک کے دنمیان تعلقات مختلف سطح کے ہوں گے انہوں نے کہا کہ یہ بات انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ انہوں نے صدر ڈانلڈ ٹرم اور وزیر خارجہ مائک پونیو سے ملاقات کی جس میں انہوں نے امریکی قیادت پر واضح کیا کہ آگے بڑھنے کا راستہ یہی ہے کہ تعلقات باہمی اعتبات پر مبنی ہوں انہوں نے کہا کہ پاکستان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے تمام ممکنک کوششیں کی اور اس سلسلے میں ہمیں خاطر خواہ کامیابی ہوئی تاہم انہوں نے کہا کہ یہ کوئی آسان حدف نہیں تھا انہوں نے کہا کہ اغوان تنازی کے پران حل کے مشترقہ مقصد کی حصول کے لیے پاک فوج اور سیکیورٹی فورس سمیت پوری قوم متحد ہے شہری آوابازی کے وزیر غلام سرور خان نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے مسئلہ کشمیر کو موثر انداز میں اجاگر کیا ہے جسے دنیا بھر میں کشمیریوں نے سراہا ہے آج پارلیمنٹ ہاؤس میں صاحبوں سے گفتگو کرتے ہوئے شہری آوابازی کے وزیر نے کہا کہ آج رات نیو اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر وزیراعظم کا استقبال کیا جائے گا وفاقی وزیر نے اسے ایک مدبر کا دورہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ تاریخ میں پہلی بار امریکی صدر نے عظیم قوم کو سراہا غلام سرور نے کہا کہ احتساب کا عمل شروع ہو گیا ہے اور کوئی بھی قانون سے بالتر نہیں ہے چیئرمنٹ سینٹ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کے بارے میں غلام سرور خان نے حضب اختلاف کی جماعتوں سے اپیل کی کہ وہ ملک کے بہترین مفاد میں دست پردار ہو جائیں وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان تحریک انصاف نے وزیراعظم عمران خان کے امریکہ کی کامیاب دورے سے واپسی پر ان کا فقد المثال استقبال کرنے کا اعلان کیا ہے پارڈی کے مزد پرڈیزی سیکریٹری جنرل آمیر محمود قیانی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ قوم کو کئی اشروں کے انتظار کے بعد صحیح قیادت مل گئی ہے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نے امریکہ کے دورے کے دوران تاریخی کامیابی حاصل کی اور پوری قوم ان کی کامیابی پر جوش ہے آمیر محمود قیانی نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف پچیس جولائی کو یوم تشکر کے طور پر منائے گی انہوں نے پارٹی کارکنوں سے کہا کہ وہ اپنے محبوب لیڈر کا استقبال کرنے کے لیے بہت بڑی تعداد میں اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پہنچیں اطلاعات کے بارے میں وزیراعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشقاوان نے کہا ہے کہ حکومت اور ذرہ بلاخ مل کر حکومت کا بیانیاں منوان پیش کر کے دشمن کے عزائم کو ناکام بنا سکتے ہیں کراچی میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان بروڈکاسٹنگ ایسوسیویشن پاکستان کا حقیقی تشکل اجاگر اور ملک کی خودمختاری اور علاقہ سالمیت کا تحفظ کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ صحافی قومی بیانیاں پیش کر کے ملک کے دفاع کے لیے شانہ بشانہ کھڑے ہیں فردوس آشک آوان نے کہا کہ حکومت معاشری میں نتیجہ خیز اور بامائنی تبدیلی لانے کے لیے ذرہ بلاخ کے ساتھ مل کر کام کرے گی تاکہ روشن خیالی کا حدب حاصل کیا جا سکے دفتری خواہجہ نے آج بھارت کے ٹپٹی ہائی کمیشنر کو طلب کیا اور پیر اور بنگل کو کنٹرول لائن پر بھارتی فوج کی طرف سے جنگ بندی کی بلاہشتہار خلاف برزیوں پر شدید احتجاز ریکارڈ کر آیا دفتری خواہجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل کے مطابق بھارتی فوج کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنری پر بھاری ہتیاروں کے ساتھ مسلسل شہری عبادیوں کو نشانہ بنا رہی ہے ترجمان نے کہا کہ بھارتی طرف سے جنگ بندی کی خلاف برزیاں علاقہ امن اور سلامتی کے لیے خطرہ ہیں اور یہ کسی تازویری راتی غلطی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہیں بنگلہ دیش میں دو ہفتے کی شدید بے گھر ہو گئے ہیں خدرتی آفات سے نمٹنے اور امداد کی وزارت کے سیکٹریٹری کے مطابق تقریباً تین لاکھ افراد کو دو سال میں آنے والے بدترین سیلاب کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا ہے اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ویڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ویڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو ڈاٹ جیو